نمستے ساتھیوں ایک بار پھر سے سواگت ہے آپ کا آپ کے اپنے یوٹیوب چینل بابو جو سینوالکے میں ساتھیوں آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے اگر ہماری گائے اور بینس دودھ جب ہم نکالتے ہیں تو دودھ میں خون کی شکایت رہتی ہے ساتھیوں چاہے ایک تھن سے خون دکھائی دے چاہے دونوں تھنوں سے خون نکالے تو ایسے میں جو پسو کا جو دودھ ہے ساتھیوں وہ پورا کا پورا بیکار ہو جاتا ہے کیونکہ خون مکس کیا ہوا دودھ ہے وہ کوئی نہیں پیتا ہے ساتھیوں تو ایسے بیکار پھینکنا پڑتا ہے اور ایسے میں نئے کے ہمیں نقصان ہے بلکہ جو پسو ہے وہ ابھی سیٹسپیڈ نہیں رہتا ہے ساتھیوں کیونکہ دیرے دیرے وہ پسو کمزور بھی ہونے لگتا ہے اور ساتھ میں ہو سکتا ہے پسو کے چاروں تھنے وہ خراب ہو جائیں ساتھیوں تو ایسے میں میں آج آپ کو پورا ڈیٹیل میں بتاؤں گا کہ آخر کیا کارن ہے کارنوں سے پسو جو دودھ میں ہے وہ خون دکھاتا ہے اور ساتھ میں کچھ دیسی علاج بھی میں آپ کو بتاؤں گا تو آپ ان علاج کو کر کے بھی اپنے پسو میں ہے وہ صدار کر سکتے ہو ساتھیوں تو جو ساتھیوں پسو کا جو انڈر ہوتا ہے جو لیکٹی فیرس جو سیلس ہوتی ہے پسو کی وہ لیکٹی فیرس سیلس ہے وہ لیکٹی فیرس ٹیشیو کا نرمان کرتی ہے ساتھیوں اور لیکٹی فیرس ٹیشیو ہے وہ دودھ کا نربان کرتا ہے دودھ کا نربان کیسے کرتا ہے پسو جو بھی ہم پوچھ سکتا تو ہمارے پسو کو کھلاتے ہیں ساتھی ہو چاہے سنتولیت آہار کھلائیں یا جو ہرہ چارہ سوکا چارہ کچھ بھی جو ہم کھلا رہے ہیں وہ کھلانے کے دوران جب پسو پچاتا ہے ساتھی ہو تو پسو جو پچاتا ہے جو بوجن کو تو اس کے بعد اس کے خون کے مادم سے جو لیکٹی فیرس ٹیشیو ہوتا ساتھی ہو وہاں پہ جو کھون کی جو کوشکیں ہوتی ہے ساتھی ہو جو رکت واہنیاں ہوتی ہے ان واہنیوں کے مادم سے پسو ہے وہ جو رکت ہے وہ پہنچتا ہے ساتھی ہو انڈر کے اندر اور وہاں جو لیکٹی فیرس ٹیشیو ہوتا ہے وہ دودھ کا نربان کرتا ہے تو کئی بار آپ نے دیکھا ہوا کہ اگر تیاری بیائی ہویا پسو یعنی ایک آدھا مینوں آپ کے پسو کو بیائی ہویا کا ہوا ہے تو اس میں زیادہ تر دیکھا گیا ہے کہ پسو ہے وہ کھون دکھاتا ہے دودھ کے اندر تو اس کا جو کارنہ مینلی وہ ہوتا ہے ساتھی ہو جو ایسٹروجن ہارمون ہوتا ہے یہ ایسٹروجن ہارمون کیا ہوتا ہے جب اتے دیکھ ماترہ میں ہو جائے یعنی تیاری بیائی ہویا پسو کے اندر جو پاؤسنے کی جو کنڈیسن ہے وہاں جیادہ ہوتی ہے ساتھی ہو تو ایسٹروجن ہارمون جب اس طرح بھی زیادہ ہو جائے تو جو رکت کی وائنیاں ہوتی ہے کیونکہ یہ کھون کے مادم سے جو لیکٹی فیرس جو ٹیشی ہوتا ہے وہاں پہنچتا ہے تو جب کھون کے ادھکتہ ہو جائے تو وہ جو کھون کی جو وائنیاں ہوتی ہے ساتھی ہو ان میں تھوڑا ریساو ہو جاتا ہے کھون کا اور وہ ریساو کر کے ہے وہ جب ہم دودھ نکالتے ہیں تو اس دودھ میں آپ کو ملا ہوا نکلتا ہے نیچے ساتھی ہو تو ایک تو یہ سمسیہ کافی زیادہ رہتی ہے کسان پسو پالکوں میں دوسرا جو کارنے ساتھی ہو اس میں دو بھاگ میں آپ کو بتا سکتا ہوں ایک تو آنتری کا کارن ہو سکتے ہیں اور دوسرا بہاری کارن آنتری کارن کے اندر پسو کے جو تھنے ساتھی ہو اس کے اندر کسی بھی پرکار کا سنکرمن ہو سکتا ہے یا کوئی پرجیوی ہے پسو کے تھنوں میں پرویس کر جائے اور سنکرمن کر دے یا بیکٹیریل فنگس ہے اس کی وجہ سے بھی جو دودھ ہے اس میں کھونانے کی سباؤنہ رہتی ہے اور ساتھ میں جو دودھ کی گرنتیاں ہوتی ہے ان گرنتھیوں میں کسی بھی پرکار کا ٹیومر ہو جائے یا کوئی پھوڑا پھنسی ہو جائے تو اس کی وجہ سے بھی دودھ میں وہ کھونانے لگتا ہے اس کے ساتھی پسو کے سریر کے اندر اگر ویٹامین سی کی کمی ہے تو اس کی وجہ سے بھی کھون ہے وہ آنے لگتا ہے دودھ کے اندر ساتھی ہو اگر پسو کے کھون کے اندر تھرومبوسائٹوپینیاں نامک ایک پلیٹلیٹ ہے ساتھی ہو اس کی اگر کمی ہو اس کے بعد بھی ہے وہ پسو پسو کے خون آ سکتا ہے دودھ کے اندر ساتھی ہو تو ان کئی کارنوں کو جو آنٹری کارن ہے جو ہمیں دکھائی نہیں دیتے ساتھی ہو وہ پسو کے سویستے سے زودے ہویا کارن ہے دوسرا جو ہے ساتھی ہو وہ ہے ساتھی ہو باہری کارن یعنی جو کلینیکل میسٹیٹس ہے باہری کارن ہے ان میں اگر آپ کا پسو ہے آپ دودھ بلاتے ہو بچے کو تو بچہ اگر دانت لگا دے کوئی چوٹ پہنچا دے تو اس کی وجہ سے بھی یہ کارن بن سکتا ہے ساتھی ہو اس کے ساتھ ہی کوئی جانور کٹ لے پسو کے تھنوں کو یا کوئی چوٹ موچ لگ جائے کئی بار جو کسی بھی پرکار کا لو ہے یا کوئی پتھر یا کوئی پھرس پر اُبڑ کھا بڑ جگہ پر ہمارے پسو کو باندھتے ہیں تو اس کی وجہ سے بھی پسو کو چوٹ لگ جاتی ہے اور یہ ایستیتی بن جاتی ہے کھون آنے کی تو اب ہم بات کریں گے ساتھیوں یہ تو ہو گئے ان کارنوں سے آپ کا پسو ہے وہ دودھ میں کھون دکھا سکتا ہے اب ہم بات کریں گے کہ آخر ہم اس کا علاج گھر پر کیسے کر سکتے ہیں تو ساتھیوں سب سے پہلے تو آپ کو کیا کرنا ہے یہ جو دو چیزیں مینلی یہ ہے کافی معنی رکھتی ہے ساتھیوں ایک تو ویٹامین سی کی کمی اور ساتھ میں کسی بھی پرکار کا جو انفیکشن ہے زیادہ تر یہ دو ستیتیاں بنتی ہے ان دو ستیتیوں کے کارنے وہ دودھ میں کھون آتا ہے ساتھیوں تو اس کے لئے آپ ڈائی سو گرام نمبو کا جو رس ہے وہ نکال لیجئے گا اور جو بورا کھانڈ بولتے ہیں ہمارے ہاں بورا کھانڈ آپ کو ڈائی سو گرام لے لینے ساتھیوں اور یہ اپنے پسو کو روزہ نہ کھلانی ہے اگر دودھ میں کھونانے کی سکایت ہے تو ڈائی سو گرام نمبو کا رس اور ڈائی سو گرام بورا کھانڈ اپنے پسو کو صبح ڈیلی روزہ نے آپ کو اپنے پسو کو کھلانا ہے پانچ دنوں تک دوسرا جو علاج ساتھیوں اس میں جو پوزہ پارٹ میں ہم جو کام میں لیتے ہیں جو کپور کی ٹکیا یہ دو ٹکیا آپ کو لے لینے ہیں اور اس کو تھوڑا باری کر کے جو کیلے کا جو فل ہے ساتھیوں بنانا ہے اس کے اندر آپ دو ٹکیا وہ ڈال کر کے اپنے پسو کو روزہ نہ کھلائیں ایک سمیں یہ بھی آپ کو پانچ دنوں تک کھلانا ہے ساتھیوں اگر آپ پہلا والا فارمولا اپنا لیں یا دوسرا اپنا لیں آپ کو ایک ہی فارمولا یوز کرنا ہے ساتھیوں تیسرا جو طریقہ ہے جو دودھ ہوتا ہے ساتھیوں پسو کا آپ کو ایک لٹر دودھ لے لینا ہے اور اس کے اندر ڈیڑھ سو گرام ہلدی پاورڈر آپ کو ڈال کے اچھے سے مکس اپ کر لینا ہے دودھ کو پہلے گرم کرنا ہے اس کے بعد اس میں ہلدی پاورڈر ڈالنا ہے اور اس کو تھنڈا کر کے اپنے پسو کو پلا دینا ہے ساتھیوں یہ جو تین طریقے ہیں ان تینوں کی جو ٹائمیں ہے وہ پانچ دنوں کی ہے پانچ دنوں تک آپ یوز کرنا ہے تینوں میں سے ایک طریقے کو یہ آپ کو استعمال کرنا ہے ساتھیوں یہ کپ ہی امپورٹنٹ ہے دودھ کے اندر کھون دکھائی دے رہا ہے اس سے نزاد پا سکتے ہو اس کے ساتھ ہی آپ کو پسو کو کیلشم کی ڈوز بھی دینی ہے ساتھیوں کیلشم کی ماترہ ہے آپ کو اپنے پسو کو سو گرام روزن ہے وہ کھلانی ہے اور اس کے ساتھ ہی لیور ٹونک آپ کو ضرور دینا شروع کر دینا ہے پچاس گرام روزن ہے بچہ دینے کے تقریباً بیس دن بعد سے آپ کو شروع کر دینا ہے تو ان تمام باتوں سے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ آخر پسو ہے وہ دودھ کے اندر کھون کیوں دکھائیتا ہے اور ہم اس کا علاج کیسے کر سکتے ہیں ویڈیو اچھا لگے تو لائک کر دینا اور چینل پر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب بھی کر لینا جائے